السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خواب کے اندر گوشت دیکھنے کی چھالی صورتیں ہیں جس طرح کہ پکا ہوا گوشت دیکھنا کچھا دیکھنا خریدنا کھانا یا کسی کو دینا یا کسی سے لینا یا کسی مردہ کا گوشت دیکھنا کسام کا گوشت دیکھنا اس طرح کی چھالی صورتیں ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر ان چھالی صورتوں کو بیان کریں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ آنے والی ہر اچھے اچھے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے خواب کے اندر پکا ہوا گوشت دیکھنا اس کی طبیر یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ مال ملے گا کچھا گوشت کی تمام قسم رازوں بیماریوں پر دلالت کرتی ہے چنانچہ کسام سے اگر وہ خواب کے اندر گوشت خریدتا ہے تو اس کی طبیر یہ ہے کہ کسی محصیبت کے اندر مبتلا ہوگا تادہ گوشت اگر خواب کے اندر کوئی خریدتا ہے تو اس کی طبیر یہ ہے کہ یا اس کو موت آئے گی یا غائب ہو جائے گا خواب میں کسی انسان کا گوشت کھانا اس کی طبیر یہ ہے کہ بیداری میں اس کی خیبت کرے گا اپنے بدن کا گوشت کھانا اس کی طبیر یہ ہے کہ اپنی کمائی کھائے گا کسی عورت کا خواب کے اندر کسی دوسری عورت کا گوشت کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ عورت دوسری عورت کے ساتھ مساہ حقت کرے گی عورت کا اپنے بدن کا خواب کے اندر گوشت کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ عورت زنا کے اندر مقتلہ ہوگی خواب کے اندر لاغر گائیں کا پیلے رنگ کا گوشت کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ بیمار ہوگا صاحب کا گوشت کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے اس کو بہت زیادہ مال ملے گا صاحب کا کچھا گوشت خواب کے اندر کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ اپنے دشمن کی خیبت کرے گا خواب کے اندر درندوں کا گوشت کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ مال ملنے والا ہے بادشاہ کی طرف سے اور خواب کے اندر پرندوں کا کچھا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ مال ملے گا خنزیر کا خواب کے اندر اگر کوئی گوشت کھاتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ حرام مال اس کو بہت زیادہ ملے گا کٹے کا گوشت خواب کے اندر کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ مردوں کی غیبت کرے گا لاغر جانوار کا گوشت خواب کے اندر کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ شخص نقصان اٹھائے گا اونٹ کا گوشت صرف خواب کے اندر دیکھنا یہ منجم قسم کے دشمن کی طرف سے مال ملنے کی تبیر ہے اور اگر وہ خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے ہاتھ لگا کر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کو غم پہنچے گا خواب کے اندر اونٹ کا پکا ہوا گشت کھانا کسی مرد کی طرف سے بہت زیادہ مال ملنے کی اس کی تبیر ہے بعد اہلِ تبیر کہتے ہیں کہ اونٹ کا گشت کھانا بادشاہ سے ملنے اور مشکت پانے کی دلیل ہے گائیں کا گشت اگر کو خواب کے اندر کھاتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ عمل بہت کم کرے گا اور کو خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے گھر میں بیڑ کی خال اتری ہوئی ہے اور ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اور گشت موجود ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ انجان لوگوں سے ملے گا اور انجان لوگوں کی دعوت کرے گا اور اپنے بائی سے استفادہ آسل کرے گا اگر کو خواب کے اندر دیکھے کہ خال اتری ہوئی ہے اور بیڑ کا گشت اس کے گھر میں موجود ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کو اچانک مسئیبت پہنچے گی اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ بیڑ کا گشت موٹا تازہ ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ میراس کا اس کو مال ملے گا اور خواب کے اندر دیکھے کہ لاغر جانوار کا اس کو گوشت ملا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ میت کی میراز سے مروم ہوگا یعنی کہ میت کی میراز اس کو نہیں ملے گی اگر کوئی خواب کے اندر پکا ہوا گوشت کھائے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے گا اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ کسی بوڑے کے ساتھ مل کر گوشت کھایا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کی شان بلند ہوگی اور کو خواب کے اندر دیکھیں کہ گائیں کا گوشت بھنا ہوا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ بے خوف ہوگا اور رب العالمین اس کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گا اور کو خواب کے اندر دیکھیں کہ گائیں کا گوشت یا بیل کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس جائے گا اور کو خواب کے اندر مرگی کا گوشت دیکھیں تو اس کی تبیر یہ ہے کہ عورتوں سے ملنے والی منفعات اور غصہ کرنے والوں کے لیے لہم گوشت تلیل ہے اور دوسری اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ بیماری سے شفاہ پائے گا اور غموں سے نجات پائے گا اگر وہ خواب کے اندر دیکھیں کہ حرام گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ حرام کا مال آئے گا اگر وہ خواب کے اندر دیکھیں کہ شک والا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ شک والا مال اس کو ملے گا اگر وہ خواب کے اندر دیکھیں کہ پرندے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ سفر کرے گا اور اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ پرندوں کا گوشت بنا ہوا کھاتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کو جنت ملے گی جس طرح اگر رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان کے لیے ان کے پسندیدہ پرندوں کے گوشت ہیں اور خواب کے اندر دیکھیں کہ جنگلی جانوروں کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ حالات رزق اس کو ملے گا اور اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ مچھلی کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کو مبارک رزق ملے گا بساوقات سمندر یا بادشاہ کی طرف سے ہونے والے فائدے پر بھی دلالت کرتا ہے اور خواب کے اندر کسی آدمی کا گوشت دیکھے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ دشمن پر کامیابی حاصل کرے گا اور خواب کے اندر نامعلوم گوشت دیکھے اور خون دیکھنا یہ غلبہ اور فتنے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر پرندے کا گوشت جب کہ بھنا ہوا ہو یا پکا ہوا ہو دیکھے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ مکر کے ذریعے حاصل ہونے والا رزق مراد ہے اور دوسری اس کی تبیر یہ ہے کہ عورت کی طرف سے دھوکہ ملنے کی بھی علامت ہے خواب کے اندر پرندے کا ایسا گوشت دیکھا جائے جو پکا ہوا نہیں ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ اپنی عورت پر ظلم کرنے کے بعد اس کی حیبت کرے گا اور کوئی خواب کے اندر خود کو حرام پرندے کا گوشت کھاتا ہوا دیکھے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ خواب ظالم مکار قوم کے مال سے کھائے گا اگر خواب کے اندر بتخ کا گوشت کھائے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ مکروض آدمی کی جانب سے اسے کچھ نفع حاصل ہوگا اور خواب کے اندر پرندے کے بچے کا بھنا ہوا گوشت کھائے یا دیکھے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ مشکت سے اس کو مال حاصل ہوگا خواب میں انسان کا اپنا گوشت کھانا اس کی تبیر یہ ہے کہ کمائی عفیت اور مال تجارت یا دین اور تقوی ورہ حلال حرام میں نظر رکھنے یا آدمی کی بیماری غصہ غم اور خوشی پر دلالت کرتا ہے خواب میں آدمی کا گوشت ان چیزوں پر بھی دلالت کرتا ہے جن کی وجہ سے بلان اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں خواب میں اگر کوئی اپنا گوشت بڑا ہوا دیکھے اپنے جسم پر بہت زیادہ گوشت دیکھے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوگی اگر کوئی خواب دیکھنے والا مریض ہے تو اس کو شفاہ ملنے پر یہ دلالت کرتا ہے خواب کے اندر کو اپنے جسم پر اگر کوئی کم گوشت دیکھتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ یا اس کو بیماری لگے گی یا اس کو اپنے غلاموں یا تجارت میں کمی ہونے پر یہ دلالت کرتی ہے عبادت گزار آدمی کا خواب کے اندر اپنے جسم کو بڑا ہوا دیکھنا تو اس کی تبیر یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں جھوٹ بولے گا اور زیادہ ہی عبادت گزار کا دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے خواب میں عبادت گزار کا اپنے گوشت کو بہت کم دیکھنا تو اس کی تبیر یہ ہے کہ رب العالمین اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا اور عبادت میں اس کو لذت اور سکون عطا فرمائے گا خواب میں اپنے حکمران کا گوشت بڑا ہوا دیکھنا تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کی حکومت کو شہرت حاصل ہوگی امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا بس سلام